ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں بات کریں گے دو امپورٹنٹ ٹاپک پر پہلا ہے ریلوی گروپ ڈی کے ریزلٹ کو لے کر میں نے آپ کو کافی فہلے بتایا تھا کہ بیس نومبر تک ریزلٹ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اسی کے ریگارڈنگ ایک اپ ڈیٹ یہاں پر سامنے آیا ہے اس کے علاوہ ریلوی کی طرف سے ایک افیشل نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کس طرح سے یہاں پر گروپ ڈی والے چھاتر کو اس نوٹس سے فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر اس طریقے سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے پوری جان کر یہاں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گے اگر آپ فیوچر میں آنے والی ALP technician کی vacancy کا ویٹ کر رہے ہیں تو ابھی سے mathematics اور reasoning کو prepare کرنا start کر دو کیونکہ day by day آپ کا جو competition ہے وہ tough ہوتا جا رہا ہے یہاں پر دو بک میں آپ کو recommend کروں گا Kiran publication کی یہ والی mathematics کی بک ہے اور یہ والی reasoning کی بک ہے سب سے بڑا benefit یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کو easy level, moderate level اور typical level کے questions دیکھنے کو مل جاتے ہیں 1996 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی exams ہو ہیں railway کے چاہے وہ group D ہے, ntpc ہے, constable ہے, locopilot ہے سبھی کے questions آپ کو ان ماتر دو بک میں مل جائیں گے reasoning اور mathematics کے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی beneficial رہنے والی ہے اگر آپ future vacancy کا ویٹ کر رہے ہیں تو ان سے ابھی آپ mathematics اور reasoning کی تیاری کرنا start کر دیجئے یہ بک آپ کے آس پاس book stall پر easily available رہتی ہیں باقی آپ لوگ flip card اور amazon سے بھی اس کو purchase کر سکتے ہیں تو فرنٹس واپے ساتھ اپنے topic پر سب سے پہلا سوال group D result کو لے کر ہے میں نے کافی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے 2018 میں جو result آیا تھا 40-45 دن کے بعد result آ گیا تھا اس کے record آ جائے تو چیزیں بار تھوڑی سی fast way میں چل رہی ہیں تو group D کا result آنے کی سمبھاونا 20 نومبر تک بہت زیادہ ہے اسی کے regarding ایک update یہاں پر سامنے آیا ہے آج کی newspaper میں 17 تاریخ کا یہ newspaper ہے آج کی newspaper میں corner میں article print ہوئے دیکھو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مل جائے گا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ railway group D result کا پریکشہ پرینام اسی سپتہ گوشت ہونے کی امید کی جا رہی ہے سوتروں کی معنی تو پانچ چندوں میں آجیت ہوئے رر بی group D کی پریکشہ کے پانچوں چندوں کا پرینام ایک ساتھ آ سکتا ہے تو آبیس سی بات ہے کہ result تو ایک ساتھ ہی آئے گا اور اسی ہفتے result آنے کے بہت زیادہ chances بنتے ہیں تو جو بھی آپ کو cut off کو لے کر جو بھی آپ کی دوئیدہ ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی فائنلی اور آپ کا result جو ہے وہ جاری ہو جائے گا دوسرا یہاں پر بڑا update ہے کل ایک notice جاری کیا گیا تھا بھونیشور کی website پر بیسکلی یہ کیا تھا میں آپ کو بتا دوں اس میں جو stand by candidate تھے ALP کے یا پھر جو آپ کے paramedical والے یعنی پرانی جو vacancy ہیں تین vacancy کے بارے میں انہوں نے یہاں پر بتایا تھا CN3 2019, CN3 2018 اور ایک 2018 اس میں جے ہی والی vacancy آتی ہے آپ کی شاید ALP technician والی آتی ہے اور ایک آپ کی paramedical والی آتی ہے تو ان تینوں vacancy کے لئے outreach camp لگایا گیا ہے بیسکلی اس میں student کو بلائیا گیا ہے جن کو بھی waiting میں رکھا گیا تھا پہلے کہا تھا دیکھو waiting میں student کو رکھ لیتے تھے پورا DV medical کمپلیٹ کرا گئے تو final joining جب ان کو نہیں ملتی دی تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا یہاں پر پردشن کرتے تھے دوسرا اس کے regarding یہاں پر outreach camp رکھا گیا ہے اور یہ 19 تاریک اور 21 تاریک کو صبح ساڑے دس سے دو بجے تک رکھا گیا ہے وہاں پر student جا کر بائی فیس اپنی problem بتا سکتے ہیں دیکھو یہاں پر انہوں نے ساتھ میں ایک form بھی دیا جو وہاں نہیں جا سکتے وہ اس کو بھر کے mail بھی کر سکتا ہے یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے election آپ کے نزدیک ہے اور دیکھو railway وغیرہ اس طرح سے outreach camp لگانا یا student سے direct بات کرنا ایسی چیزیں پہلے نہیں کرتا تھا آپ کو نا سینیریو کو تھوڑا سمجھ نہ ہو ابھی سینیریو کیا کہتا ہے ابھی election سر پہ ہے ابھی جنتہ کی بہت زیادہ سنی جائے گی student کی بہت زیادہ سنی جائے گی ٹھیک ہے نا آپ کی جو بھی problem ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی protest کرتے ہیں twitter پر یا کہیں بھی ایک دم سے solution سامنے آ جاتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ 2024 میں election ہے تھوڑا سا سرکار کو جنتہ کے پرتی جو جاگروپتا ہے وہ دکھانے پڑتی ہے یہاں پہ گروپ ڈی والے student فائدہ لے سکتے ہیں کس طرح لے سکتے ہیں دیکھو یہاں پر جو بھی آپ کی problem ہے waiting list کو لے کر یا پھر future میں جو iti لگائی گئی ہے گروپ ڈی میں mandatory کی گئی ہے اس کو لے کر یا کوئی بھی اگر آپ کی problem ہے تو یہ سب سے best time ہے protest کرنے کا میرا تو چھوٹا تا channel ہے میں protest start نہیں کرتا ہوں لیکن کچھ بڑے channel اگر کسی level پر protest start کر دیتے ہیں تو اس کے result definitely سامنے آتے ہیں تو گروپ ڈی کو لے کر بھی جیسے گروپ ڈی میں تین گناہ بھیارتی بھولائے جائیں گے یا پر نا ایک بہت بڑا misconception میں آپ کو بتاتا ہوں گروپ ڈی میں جیسے تین گناہ بھیارتی بھولائے جائیں گے اس میں ntpc والے بھی بھولائے جائیں گے اگر کچھ ایسا کیا جائے کچھ extra candidate بھولائے جائے پیٹی میں اور پیٹی وہ qualify کر لے تو جو ntpc والے student ہے وہ بہار ہو جائیں گے اور کافی لوگوں کو گروپ ڈی میں موقع مل سکتا ہے یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا point ہے تو کچھ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ یہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ best time ہے بڑے چینلز کی ویڈیوز پر جا کر کمنٹ کریں اگر آپ ان سے کانٹیکٹ میں ان کو بتائیں کہ سر ہم اس ٹاپک پر جو ہے یہ مودہ اٹھانا چاہتے ہیں بلکل شانتی پور وقت ٹویٹر وغیرہ پہ بھی آپ چلائیں گے تو چیزیں ابھی سونی جائیں گی تو یہ outreach camp سے جو آپ کو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہے گروپ ڈی کے لیے بھی جو بھی آپ کی queries ہیں آپ کمنٹ باکس میں مجھے بھی لکھنا میرے ساتھ جتنے بھی teachers ہیں جتنے بھی یوٹیوبر سے میں ان کے شاشت شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھولے